سنوار کو شام کے سمائے خلقے بارش ہونے سے لوگوں نے رہت کی سانس لے پچھلے کافے دنوں سے لوگوں کو پہاڑوں سے لے کر میدانی علاقوں تک تیج چل چلاتی گرمی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لوگوں کے انسار تیج گرمی سے رہت پانے کے لیے لوگوں کو فلوں اور کنے کے جوس جیسے انیکوں اپائیوں کا سہارا لینا پڑ رہا تھا دن کے سمائے لوگوں کو چل چلاتی دھوپ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا موسم ویبھا کے پروانوان کے انسار سنوار کو شام کے سمائے خلقے بارش ہوئی جسے کی لوگوں نے رہت کی سانس لے آج جو ہفتے بھر سے موسم میں بہت ہی سر کا موسم ہو گیا تھا اس کے آج گناوٹ آئی ہے اور آج جو موسم ہے یہ بہت ہی سوارتنا ہو گیا ایک اور جہاں لوگ اتنی بھائی گرمی سے سنج رہے تھے جہاں آج سب لوگوں کو بہت رہت ملی ہے اور گاؤں میں بھی کسان آج پھولے نہیں سما رہے ہیں کیونکہ اس برسات سے ان کے جو کھیت اور کھلیاں ہیں اور جو مکی کی فصل اُلونے بھیجینی ہے اس کے لئے بھی بہت ہی ہے جو بارش آج کی بھی ہے یہ بہت ہی خوش نوما ہوئی ہے اور جس حساب سے بادل آسمان پچھائیں ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دو تین دن تک اور ایسا موسم ایسا خوش نوما رہے گا اور ایسے ہی مجھدار موسم رہے گا کافی تنوں سے گرمی نہیں پڑ رہی تھی پانچ چھ دن سے اتنی بھیشن گرمی پڑ رہی تھی لوگوں تو ایسے ہوئے بھی اب گرمی آگئی تو اس گرمی سے رہت کے لیے بہوان نے آج ایسی بارش دی ہے جس سے لوگوں کو بہت رہت ملی ہے سب سے بڑی رہت تو کسانوں کو ملی ہے جن کی فصل کے لیے بجائی کے لیے ان کے لیے جو بارش ہوئی ہے یہ ایک بردان سابق سابق ہوا ہے تو آگے سے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ ہی ہے بارش ہونے کے بعد بارش اور بھی ہوگی اور ہونے سے ایسا بھی کسانوں کو سوری اور رہت ملے گی ان کے چہرے پر خوشحالی آئے جائے گی ان کی خوشحالی آنے سے پورے دیش میں خوشحالی آتی ہے کسان اگر خوشحال ہے تو لوگ بھی بڑے خوش ہیں